مکہ والے تو عمرہ بھی کرتے ہیں مکہ والے تو میدانِ عربات بھی جاتے ہیں مکہ والے منہ مردلگر بھی جاتے ہیں مکہ والے مجد نمرہ بھی جاتے ہیں ان کو یہ تمام ساتھ حاصل ہیں حرام ان تمام ساتھوں سے محروم ہیں بیار صلی اللہ ہمارا سفر بھی زیادہ ہے پہاڑی لاتا ہے دشواری لاتا ہے اچھا دن یہ وہ جگہ ہے جدویت زندگوالی یہ دیکھیں یہ بہت 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 شکول ہے مجد نمرہ بھی اور یہ سامنے کا دھندگوالی زدہ ہے یہ پڑھنے بغیرہ آگی ہے نا درمیان میں اس لیے دور میں سے زیادہ ہے آپ کے ساتھ یہ پاس مدینہ والے عرضی لے کر آگے فریاد لے کر آگے بیار صلی اللہ مکہ والے تو حد بھی کرتے ہیں مکہ والے تو عمرہ بھی کرتے ہیں مکہ والے تو میدانِ عربات میں جاتے ہیں مکہ والے مینہ مردلگہ میں جاتے ہیں مکہ والے مجد نمرہ بھی جاتے ہیں اور تو یہ تمام ساتھ میں حصل ہیں اور ہم ان تمام ساسوں سے محروم ہیں کہ آرسل اللہ ہمارا صبر بھی زیادہ ہے پہاڑی علاقہ ہے دشوار علاقہ ہے ہمیں بہت دکت ہوتی ہے ہمیں بہت پہشانی ہوتی ہے آرسل اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا انعام دے دیجئے ہمیں بھی کوئی ایسی چیز دے دیجئے تاکہ ہم ان کے برابر سو بزر پر سکے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت مایا کہ جاؤ جا کر ملدی قبا میں صرف دون وقت اندر ہم نے مرد دیا ہم سے گلتی ہو سکتی ہے ہمارے گلت دیکھنے میں انسان کے شیطان ساتھ میں ہے تو اللہ تعاقہ ہماری کمی بے شکو محافر میں لیکن ملدی قبا جو مقام ہے جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ماہ دیا تو جو شاہد ملدی قبا میں جا کر دون افل ادا کرے گا مقبول ملے کا سواہ ملے ایسا بان ایک مسجد آ رہی ہے اپنے بلٹے ہاتھ پر دو جہ رکھ رہی ہے سب بلٹے ہاتھ پر دو جہ رکھ رہی ہے جیسے یہاں سے بیڑن سے یہ برکہ نیچے سے گاری باہر نکلے گی بلٹے ہاتھ پر ایک مسجد آ رہی ہے جالیوں والی مسجد ہے دو مسجد زنو رہین دو نورواری مسجد آ گیا ہے حضوری باکسر سلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضوری باکسر سلم کی دو شہدادیوں کا نکاح حضرت اسمان اگنی رضی اللہ عنہ سے ہوا ایسا بان اپنے بلٹے ہاتھ پر جانتے ہیں یہ پورٹ ختم ہو گئے تو پلٹے جہاں پر بیڑے میں ختم ہو رہی ہیں وہاں اس کے آگے ایک مسجد ہے بعد میں نہیں کہا نہ کہ بتایا نہیں ہے توڑا پہلے الیٹ کر رہا ہوں آپ کو یہ سامنے جہاں پر بیڑے میں ختم ہو رہی ہیں اس کے آگے ایک مسجد ہے مجدی سنوران ایسا میرے ہاتھ کے لئے دیکھیں ایسا میرے ہاتھ کے لئے یہ سامنے مسجد دستے ہیں بارہ مہینے بن رہتی ہے یہ حرم کے نیچے سے آیا ہم مسجد نوی کے نیچے سے آیا ہیں تو یہ تین سو نو گیٹ نمبر سے نکلتے ہیں یہ سامنے مسجد ہے مسجد جنوران یہ والی دو نورواری مسجد آگیا ہے حضور پچھل سلم کی دو بیٹیوں کا نکاح حضور پچھل سلم کی دو شہزادیوں کا نکاح حضور پچھل شمانے دنی زلدانوں سے ہے ابھی آپ کہیں گے کہ دو دوٹیوں کا نکاح کیسے ہو گیا بیٹ اللہ کو خیاری ہو گئی ایک کے بعد دوسری کا نکاح ہو یہ ایسا ہمان اپنے ہٹے ہاتھ پر زیارت کرے گے مہدی بلاد جو نماز کے وقت میں کلتی ہے 307 گیٹ سے آئیں 308 سے آئیں 309 سے آئیں 3010 سے آئیں یہ پھل ہے سامنے پھل کراس کرتے سامنے مسجد ہے نماز کے وقت میں اس کا گیٹ کلتا ہے صرف مرد ازرات آ کر اندر سے زیارتیں کر سکتے ہیں صرف مرد ازرات یہ سامنے مین گیٹ ہے یہ مین دروازہ یہ ہے یہ سامنے جس کے اوپر چالی بنی ہوئی ہے یہ مین دروازہ ہے یہاں صدا کروں گے صرف مرد ازرات یہ وہ شانوالے صحابت ہیں جو چلتے تو زمین پر تھے اور ان کے قدموں کی آرد جنت میں سنائی دیتے یہ وہ شانوالے صحابت ہیں جن کو حضرت پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ایک دلیل دی کہ اے بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ رجال مانے لگے یا صلی اللہ آپ تو نبیوں کے نبی ہو پیغمبروں کے پیغمبر ہو والہ میں پہلے کیسے جنت میں جاؤں گا حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے جاتھ بلال میری سواری کی جنت ہوگی میری ناکہوٹے کی جنت ہوگی وہ تو تیرے ہاتھ میں ہوگی اور تو تو آگے ہوگا میں پیچھ رتا پہنے بہت دے گا یہ وہ شانوالے صحابت ہیں جو شانوالے صحابت ہیں ان کو حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشار دی تبہہ پر صلی اللہ یعني آزان دیا کرتے دے حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے آزان دیا کرتے تھے تو پورا مدینہ خوشی سے جھومتا تھا اور تو پچھتوں پر آ جاتی تھے کہ آج حضرت بلال رضی اللہ عنہ انہوں نے آزان دیئے ایسا باندھی اس راستے سے ہم جا رہے ہیں یہ وہ شان والا راستہ اس راستے پر حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ کے نام سے باد آتا ہے جو فارس کے رہنے والے تھے یعنی ایران کے رہنے والے تھے اور آپ کے باپ پیدا جو ہے آج کی پوجا کیا کرتے تھے آپ کو یہ مذہب پسند نہیں کہا